ہیلو سپرینٹس بیلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ایجوکارڈ کلاسیس اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹینتھ کا چپٹر جو فپتھ ہے ارثمیٹک پروگریشن اس چپٹر سے ریلیٹڈ ایک کیس بیسٹڈی کوسٹن کرنے والے ہیں جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ پریبیئیس ایئر کے کوسٹن پیپر میں آیا ہوا کوسٹن ہے تو یہ جو کوسٹن ہے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں اور کیسے ہم اس کوسٹن کے جو تھری پارٹس ہیں وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں تو دیکھو اہانہ بینگ پینٹ لبر ڈیسائیڈ ٹو کنورٹ ہر بالکنی انٹو بیوٹی فل گارڈن پھول آف پلانٹس اہانہ جو دیکھئے ایک پلانٹ لبرز ہے اور وہ اپنی کیا کرتی ہے کہ بالکنی میں اس نے کچھ پلانٹس لگائے ہیں بیوٹی فل گارڈن بنایا ہے پلانٹس کا اپنی بالکنی کے لئے اس نے کچھ نئے پلانٹس خریدے ہیں سی پلانٹس کھریدے ہیں مطلب گملوں کے ساتھ اور وہ ان پلانٹس کو اس طرح سے پلانٹس کرتی ہے ٹو آتے ہیں 2 رو میں 5 2 3 تو یہاں پہ ap کیا بنتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو پرسٹ رو میں اگر دیکھو گے تو کتنے آرہے ہیں 2 آرہے ہیں ٹھیک ہے پرسٹ رو میں 2 ہیں اور سیکنڈ رو میں آرہے ہیں 5 اور اسی طرح سے 3rd رو میں آرہے ہیں 8 ٹھیک ہے تو یہ ہم کو ap بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ دیکھو گے تو اس کا مطلب جو a ہے وہ کتنا ہے a ہمارے پاس ہے 5 اور جو common difference آئے گا ان میں تو common difference آئے گا 3 5-2 کر دیں گے کتنا جائے گا 3 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ find کر لیا تو based on the above information answer the following question first question میں کیا پوچھا ہوا ہے find the number of plots placed in the 10th row اب جو پوچھا کہ 10th row میں کتنے number of plots ہم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا رکھے ہوئے ہیں find the number of plots placed in the 10th row کہ 10th row میں کتنے number of plots رکھے ہوئے ہیں تو 10th row ہم ایسے نکالیں گے تو an کا جو فارمولا ہوتا ہے پہلے اسی کو ہم نے apply کرنا ہے a plus کیا ہوتا ہے n minus 1 into d اب اسی فارمولے کو ہم نے use کرنا ہے اور ان sum کو solve کرنا ہے تو اگر ہم نے اس کے coding n کی جگہ پہ اگر ہم 10 رکھ دیتے ہیں دیکھو n کی جگہ پہ ہم نے کیا رکھ دیا 10 تو یہ کیا بنے گا a plus اور یہاں لکھیں گے 10 minus 1 into d تو یہاں پہ آئے گا a 10 is equal to a plus 10 minus 1 کتنا آتا ہے 9 تو یہ بن جائے گا a plus 9 d اب یہاں پہ ہم نے a کی value put کرنی ہے اور d کی value put کرنی ہے اس طرح سے ہم find کر لیں گے کہ 10th row میں کتنے number of plots آئیں گے تو یہاں پہ دیکھو a کی value کتنی ہے 2 اور sorry میں نے یہاں پہ 5 لکھ دیا ہے یہاں پہ کتنا ہے 2 ہے a کی value کتنی ہے 2 اور جو d ہے common difference common difference کتنا ہے common difference 3 ہے تو a 10 کس کے equal ہو جائے گا 2 plus 9 3 جا کتنا ہوتا ہے 27 تو 2 plus 27 کتنا ہو جائے گا 29 تو 10th row میں کتنے pots آئیں گے تو یہ آئیں گے 29 pots ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question number first cancer اور اس کے بعد جو second question ہے اس میں پوچھا ہے کہ find the difference in the number of pots placed in 5th row and 2nd row دیکھو اس نے پوچھا ہے کہ 5th row میں کتنے ہیں 2nd row میں تو ہمیں پتا ہے کتنے ہیں 2nd row میں تو 5 ہیں ٹھیک ہے 2nd row میں کتنے ہیں 5 ہیں اور اس نے پوچھا ہے کہ 5th row میں بتاؤ پہلے تو ان کا difference بتا کرنا ہے کہ 5th row اور 2nd row میں 5th row کا ہمیں find کرنا پڑے گا 5th row A5 کو ہم لکھیں گے a plus 4 d اور یہاں پہ اگر ہم value put کرتے ہیں a کی value 2 ہو جائے گی اور 4 multiply کیا کریں گے 3 تو یہ کتنا آجا گا دیکھو 2 plus 4 multiply 3 4 3 یا 12 بہتا ہے 12 plus 2 کتنا آجا گا یہ آجا گا 14 تو یہ آگیا ہمارے پاس 14 تو اس کا جو difference ہم نے find کرنا ہے یہاں پہ تو دیکھو اب یہاں پہ ہم نے جو difference find کرنا ہے وہ کیا ہے a5 کیا کیا ہمارے پاس ہے یہاں پہ a5 minus کیا کرنا ہے a2 تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے a5 ہم نے ابھی find کیا تو کتنا تھا 14 اور a2 میں کتنے plot تھے row 2 میں تو row 2 میں ہمارے پاس ہیں 5 جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنے ہیں 5 ہیں تو 14 minus 5 کروگے تو کتنا آجا 9 تو difference کتنا آگیا 5th term اور 2nd term کا جو difference ہے وہ کتنا ہے 9 pots کا difference ہے ٹھیک ہے تو 5th میں جو تھے 14 pots تھے اور 2nd row میں کتنے تھے 5 تھے تو ان کا difference آگیا 9 اب چلتے ہیں اس کے 3rd question پہ تو 3rd question میں دیکھو گے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ if aana wants to place 100 pots in total then find the total number of rows formed in the arrangement تو کتنی number ہوں گی اب وہ کہہ رہے کیا کہہ رہے جیدی aana 100 pots کو place کرنا چاہتی ہے then find the total number of rows formed in the arrangement اب یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے 100 pots لگانے ہیں کتنے pots ہاں پہ رکھنے ہیں 100 pots لگانے ہیں 100 pots تو 100 pots کا مطلب ہے کہ جو an ہوگا وہ کس کے equal ہوگا 100 کے equal ہوگا 100 pots کے ٹھیک ہے تو ہم نے find کرنا ہے کہ number of rows کتنی آئیں گی اس کو ہم ایسے لکھیں گے a plus n minus 1 into d is equal to 100 اب یہاں پہ a کی value ہمارے پاس ہے 2 n تو ہم نے find کرنا ہے اور d کی value کتنی تھی ہمارے پاس تو d کی value ہے ہمارے پاس 3 is equal to 100 اب اس کو ہم تھوڑا solve کریں گے تو 2 کو ہم transpose کر سکتے ہیں right hand side میں اور 3 کو multiply کر دو n minus 1 سے تو یہ آجائے گا 3 n minus 3 اور یہ ہو جائے گا 100 minus 2 تو یہ آجائے گا 98 8 تو 3 n is equal to 98 plus 3 تو یہ ہو جائے گا 101 تو n is equal to 101 upon 3 اب اس کو اگر ہم divide کرتے ہیں تو کتنا آئے گا دیکھو تو 3 3 جا کتنا آئے گا 9 ٹھیک ہے تو یہاں پر تو یہ divide نہیں ہو رہا ہے اب دیکھو جو اس کا third parts ہے وہ کیسے کرنا ہے ہم نے تو third parts میں کیا دیا ہوا ہے اس کی statement کو read کرتے ہیں پہلے if ahana wants to place 100 parts اب اہانہ کتنے پوٹس پلیس کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنا چاہتی ہے 100 پوٹس کو پلیس کرنا چاہتی ہے then find the total number of rose تو total number of rose ہم نے اس میں find کرنا ہے تو کیسے آئے گا یہ اس کا مطلب 100 ہم find کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے نا 100 find کرنا ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کتنی روز ہیں تو دیکھو third question اب کیسے کرنا ہے تو third question میں لکھا ہوا ہے if ahana wants to place 100 parts in total then find the total number of rose found in the arrangement اس کا مطلب کیا ہے کہ total parts ہمیں دیئے ہویا اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ sum of جتنے بھی پوٹس ہوں وہ دے رکھے ہیں کتنے ہیں وہ 100 ان کو place کرنا ہے تو کتنی number of rose چاہیے یعنی کہ ہم کو اس میں n find کرنا ہے تو sn کا sum of ap series کا جو sum ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے n by 2 یہ ہوتا ہے 2a plus n minus 1 into d is equal to اس کو رکھ دیں گے 100 کے اب یہاں سے جو 2 ہے یہاں پہ n by 2 یہاں پہ جو 2 ہے اس کو transpose کریں گے تو 100 سے جا کے multiply ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم a کی value رکھ سکتے ہیں اور d کی value put کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا 2 2 یا 4 اور یہاں تو n minus 1 ہی رہے گا بٹ یہاں پہ اگر ہم 3 رکھ دیتے ہیں d کی value جو 3 ہے یہ بنے گا 3n اور یہ بن جائے گا minus 3 ٹھیک ہے یہاں سے 3 multiply کر لینا ہے اور اس 2 کو جب ہم نے transpose کیا تو 100 سے multiply ہو گیا 200 اب یہ دیکھو کیا بنے گا 2 2 جا کیا بنے گا 4 اور 4 کو اگر n سے multiply کرتے ہیں تو 4n اور اسی طرح سے n کو اگر ہم 3n سے کریں گے یہ بنے گا 3n square اور یہ بن جائے گا minus 3n is equal to 200 200 کو ہم transpose کر لیں گے اس سائید لیپ ٹھین سائید میں اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے تو 3 اور minus 200 کو اگر multiply کرتے ہو تو ہمیں ملیں گے 600 اور 600 کے جو اگر فیکٹرائز کرو گے تو وہ آئیں گے 25 اور 24 جن میں 1 کا ڈیفرنس ہوگا تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 3n square 25n minus 24n اور یہاں پہ آجائے گا minus 200 is equal to 0 یہ equation بنے گی اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو تھوڑا سی اس میں arrangement کی ضرورت پڑے گی کیونکہ 3n square اور 25n میں سے common ہی لے سکتے اس کو دوسری طرح سے کریں گے دیکھو کیا لکھنا ہے اس کو دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھنا ہے ہم نے 3n square minus 24n اور یہاں پہ لکھ دینا ہے 25n minus 200 is equal to 0 اس طرح سے ہو گیا ان دونوں میں دیکھو common آئے گا 3n تو 3n common لیں گے اور یہاں پہ آئے گا minus 8 یہاں پہ common لے لے لوگے تو یہاں پہ 25 آئے گا 25n اور یہ 25 8 ہوتا ہے 200 یہاں پہ آئے گا n minus 8 تو اب دیکھو گے n minus 8 تو آگیا common اور دوسری bracket میں بچے گا 3n plus 75 that is equal to 0 اگر ہم دونوں factor کو 0 کو equal رکھ کے اگر solve کرتے ہیں تو یہاں سے n کی value آئے گی 8 بٹ یہاں سے n کی value آئے گی negative میں جو کہ اس کو satisfy نہیں کرے گی negative میں number of rose نہیں ہو سکتی کبھی بھی تو ٹھیک ہے تو ہم نے neglect کر دینا ہے neglect کر کے چلیں گے ٹھیک ہے اس کو neglect کر دیں گے اور یہاں پہ n کی value ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نے پہلی بار وزیٹ کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ہاں ویڈیو کو like اور اگر آپ کو کسی question میں ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے thanks for watching the video اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن کو on کر کے جرور رکھ رکھ ہے thanks for watching the video